اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا خادم ریسرس کالر عامر رزاق ابھایا مدینہ الالیہ ملتان سے اللہ تعالی سب کو صحت دے صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے آپ سکی ہیں آپ تندرست ہیں آپ صحت مند ہیں تو دنیا کے آپ امیر آدمی ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو زریعہ بنا لو نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نمبر دو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو نمبر تین مالداری کو افلاص سے پہلے یعنی غربت سے پہلے دولت کو غنیمت جانو نمبر چار مشغولیت کو فرصہ سے پہلے غنیمت جانو اور نمبر پانچ اور اہم بات اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو آج آپ کو قدرتی علاج بتاتا ہوں بتیس امراض کا آپ اپنا وقت اور پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں سے طبع نبوی سے علاج کر سکتے ہیں وہ بتیس امراض جن میں آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور انٹی بیٹک عدویات کا بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کو آرام نہیں آتا تو بتیس امراض میں سب سے پہلے امراض میدہ نمبر دو امراض قلب نمبر تین گھٹنوں کا درد نمبر چار آسابی اور جسمانی کمزوری نمبر پانچ دہر درد نمبر چھے یاد داش دماغی مسائل نمبر سات اندرونی بیرونی سوجن نمبر آٹھ مائگرین نمبر نو بواسیر نمبر دس ہاتھ پاؤں کے چھالے ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں کے زخم نمبر گیارہ آئی ویکنس نمبر بارہ بالوں کے مسائل نمبر تیرہ مو کے چھالے مو کے زخم مو کا پک جانا نمبر چودہ گلے کے امراض نمبر پندرہ نزلہ زکام نمبر سولہ خانسی نمبر سترہ خارش نمبر اٹھارہ ڈسٹ الرجی نمبر انیس پتھری نمبر بیس پشاب کی جلن نمبر اکیس جلدی امراض نمبر بائیس خون کی کمی نمبر تیئیس موٹاپا کولیسٹرول نمبر چوبیس ہائی بلڈ پریشر نمبر پچیس لو بلڈ پریشر نمبر چھبیس نیند کا ناندہ نیند کا ٹوٹنا نیند کا بار بار ٹوٹ جانا نمبر ستائیس پیٹھ کے کیڑے نمبر اٹھائیس پیچس نمبر انتیس ہچکی نمبر تیس قبض نمبر اکتیس دمہ اور نمبر بتیس اور اہم بات مرگی اور پھر آپ کو چھے خطرناک عوض سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں وہ بھی آخر میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے نمبر پر ہے میدہ کہتے ہیں میدہ درست و انسان تندرست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدہ بدن کا حوض ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں اگر میدہ صحت مند ہوگا تو رگیں صحت کے ساتھ رتوبت لے کر چلتی ہیں اور اگر میدہ بیمار ہوگا تو رگیں بیماری لے کر پورے جسم میں پھیلتی ہیں تو میدہ کے ساتھ علاج بتاتا ہوں یعنی امراض میدہ میں بوک کی کمی ہو پیٹ کی گیس ہو تیضابیت ہو جلن ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث نبی میں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ ہم سب مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کیلہ لہو انہا فلانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکیت کی جاتی کہ فلان شخص کمزور پڑھ رہا ہے لائیت امتعامہ اسے بھوک نہیں لگ رہی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالتلبینہ فاسوئیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے پاس تلبینہ جو موجود ہے اس کو کھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیقولو واللذی نفسی بیادیہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے انہا تقسلو بطنی اہدیکم یہ تمہارے پیٹ کو دھو کر اس طرح صاف کر دیتا ہے کما تقسلو اہدا کنہ وجھیہ من الوسہ جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلازت اتار دیتے ہو تلبینہ کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تلبینہ جو ہے امراض میدہ میں بہت ہی مفید اور مجرب ہے پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلبینہ کو ہمیشہ نہار مو کھائیں اور گرم کھائیں بیماری کے دوران بیماری کے بعد کمزوری کے بعد کمزوری کے دوران تو سب سے اچھا میدہ کے لیے تلبینہ تلبینہ نمبر دو دودھ لیچی والا سونو والا یا دارچینی والا یہ استعمال کریں نمبر تیسرا ہے ارکھ پودینہ کا استعمال کریں امراض میدہ کے لوگ نمبر چار پر ہے دھنیا اور زیرہ کریتا یوگرٹ ملا کر دہی ملا کر استعمال کریں چار پانچمہ علاج ہے میدہ کے مریض لیمو پانی استعمال کریں جن کو تضاویت جلن یا بوک کی کمی ہے یا پیٹ کی گیس ہے یا کھٹے ڈکار آتے ہیں یا مطلی ہوتی یا کہہ ہوتی ہے اس میں اگر لیمو پانی میں شہد ملا لیں تو سبحان اللہ چھٹے نمبر پر ہے ترپلا ہرر بہیڑا آملہ جو ہے اسے کہتے ہیں ترپلا یہ پانی کے ساتھ لیں یا شہد والے پانی کے ساتھ لیں یا دودھ کے ساتھ لیں نمبر ساتھ پر ہے دودھ یعنی گائے کا دودھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا البان الباکری شفاؤن و سمنوہا دواؤن و لہو مہادہ گائے کا دودھ شفاؤں اس کا مکھن مفید دوائی اور اس کا گوشت جو ہے بیماری کا ذریعہ وبا ہے تو گائے کے دودھ میں جو ہے شہد ملا لیجیے تو یہ امراض میدہ کے لیے خصوصاً السر میدہ میں پیٹ کی تضابیت میں میدہ کی تضابیت میں بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے پریونشن کیور میں ساری زندگی آپ امراض قلب سے یعنی ہارٹ اٹیک سے دل کی بیماریوں سے پیلپیٹیشن انجین اپیکٹوریس پیری کارٹیٹس ہر قسم کی دل کی بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ طبو نبی کا علاج ہے پریونشن کیور ہے سنگترہ سنگترہ کھائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگترہ کی تعریف فرمائیے دوسرا ہے انار انار کا قرآن مجید میں ذکر ہے طبو نبی میں ذکر ہے انار کا استعمال کریں انار کسی کو اگر معافق نہ ہو تو انار گرم کر کے بھی استعمال کرسکتے ہیں یعنی اس کا جوس بھی استعمال کرسکتے ہیں تھنڈا معافق نہ ہو تو گرم جوس استعمال کیجئے دارچینی ڈال کر استعمال کیجئے تو دوسرا انار تیسرا جو ہے انگور انگور سیاہ کا ہمیشہ استعمال کریں یہ دل کے مراز کو روکتا ہے دل کے دورے کو روکتا ہے دیونشن کیور اور اگر دل کی بیماری ہیں تو تب بھی یہ تین چیزیں اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اس سے آپ کی دوائیاں بہت کم ہو جائیں گی دو دنیا کے مجرم علاج ایک ہے سفر جل پھل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ذکر فرمایا بہی دانا فروڈ سفر جل کوئنس فروڈ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دل کے دورے کو روکتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل جب بھی کھائیں صبح نہار مو کھائیں تو سفر جل کا مربع سفر جل کا پھل سفر جل کی ہانڈی جو ہے دل کے امراض کو روکتی ہے اور دل کے امراض میں بھی علاج اس کا مجرب علاج ہے آج دل کے مریض سن لیں جو انٹی بیٹک گدویات استعمال کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں اور سفر جل کا مربع استعمال کریں سفر جل کا پھل استعمال کریں دوسرا مجرب علاج طبی مہرین کی ریسرچ ہے کہ ارجن ٹری جو ہے ارجن کا کہوہ جو ہے اس میں آپ شہد ملا لیجئے یعنی پندرہ گرام جو ہے ارجن کی چھال اس کو آپ پکا لیجئے پانی میں اور چھان لیجئے اور اس میں شہد ملا لیجئے تو یہ دل کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے یعنی جو لوگ چائے اور کافی کے شوقین ہیں وہ ارجن کو چائے اور کافی سمجھ کر صبح اور شام کو پیئے تو دل کے مراز سے بچے رہیں گے تو میں بھی آج کل استعمال کر رہا ہوں میری بیری سرچ ہے کہ ہزاروں مریض میرے اس نسخے بتانے سے جو ہے ٹھیک ہوئے یہ اللہ کا مر ہے اللہ کا مر نہ ہو تو آپ جو ہے سونا کا کچھ تزہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تیسرا ہے گھٹنوں کا درد گھٹنوں کے درد میں بہت ہی مجرب علاج ادرک کا قرآن مجید میں ذکر ہے دودھ کا قرآن مجید میں ذکر ہے ادرک والا دودھ استعمال کریں تو گھٹنوں کے درد کمر کے درد میں بہت مفید ہے دوسرا علاج ہے دیسی بکری کی یخنی استعمال کریں گھٹنوں کے درد کمر کے درد جوڑوں کے درد کے مریض جو ہے دیسی بکری کی یخنی سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک حدیث مجھے یاد آئی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی حلال کی کمائی کے درم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا تقریباً سبھی بیماریوں کا علاج ہے تو شہد چاریسہ ایکیسہ دارچینی استعمال کیجئے یعنی دونوں کو ملا لیجئے اور دو چمچ صبح خالی پیٹ استعمال کریں دو چمچ خالی پیٹ پانی میں ڈال کر ایک گلاس پانی میں آدھا لیمن نچوڑ لیجئے تو یہ جوڑوں کے دردوں کا مجرب علاج ہے چوتھا مجرب علاج چھے اللہ تعالیٰ کی گدرتی نعمتیں نمبر ایک نشادر نمبر دو سواگہ بریان نمبر تین سند نمبر چار فلفل سیاہ نمبر پانچ گندہ کاملہ سار نمبر چھے فلفل دراز برابر وزن میں لے لیجئے اور کمار گندل کے گودہ میں اس کو کھرل کر کے اور چھوٹے چنے کے برابر ٹیبلٹ بنائیے خوش کر لیجئے دو ٹیبلٹ صبحہ اور دو ٹیبلٹ شام کو استعمال کریں تو یہ کمر کے درد گھپنوں کے درد اسابی کمزوری کا مجرب علاج ہے لیکن آپ نے لینا ہے ارکی اجوین کے ساتھ یا ارکی سونف کے ساتھ پانچمہ علاج جناب جہاں انٹی بیٹک استعمال کر کے تھک گئے ہوں میرا یہ مجرب نسخہ ہے مجھے بھی ایسا ہوا تھا مجھے دارڈ میں درد ہوا تھا تو دارڈ کے درد کا آپ کو سوجن ہے آپ کو دارڈ کے درد کی وجہ سے ہلکہ ہلکہ بخار ہے تو دو گرام پھٹکڑی سفید لے لیجئے اور اس کو کھولتے ہوئے دودھ میں آپ ڈالیے اور فورانی موہ میں آپ رکھ لیجئے اور ایسے دو منٹ رکھیں اور پھر ہلکہ ہلکہ پی لیجئے پینے کے بعد فوری طور پر آپ کا یہ دارڈ کا درد جو ہے ختم ہو جائے گا اور بہر بھی اگر دارڈ کے درد کی وجہ سے سوجن ہے تو ویدن فیفٹین منٹس آپ کے دارڈ کا درد ختم ہو جائے گا اور دارڈ کی درد کی وجہ سے جو تکالیف ہیں وہ بھی فیفٹین منٹس میں ریموو ہو جائیں گی اللہ کے عمر سے سبحان اللہ چھٹے نمبر پر ہے یاداش دماغی مسائل اس کے لیے تین اللہ تعالی کی قدرتی نعمتیں ہیں پہلے نمبر پر ہے کندر گوگل اولی بانم طبو اندوی میں ذکر ہے حدیث اس کا مفہوم میں ارز کرتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے یاداش کی شکیت پیش کی کہ مجھے یاداش کا مسئلہ ہے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کندر لے کر رات اس کو پانی میں بگو دیا کرو سبح اس کا نتار پی لیا کرو یہ یاداش کی شرابی نسیان کو ختم کر دی ہے دوسرا طبو اندوی کا نسخہ ہے ذریرہ دو گرام ذریرہ استعمال کیجئے ذریرہ اور گوگل پر کندر پر تفصیل سے بھی میرے لیکچرز موجود ہیں شنک پشپی پر بھی لیکچرز موجود ہیں تو ذریرہ دو گرام نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ لیں تو یہ دماغ کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے یاداش کی واپسی یقیناً ممکن ہے تیسرا دنیا کا سب سے بہترین علاج طبی ماہرین کی ریسرچ ہے شنک پشپی لے لیجئے اس کا صفوق بنا لیجئے پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے ایسے بزرگ پرفیسرز جن کو یاداش کی خرابی ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یاداش واپس ہو تو شنک پشپی آج سے استعمال کریں میں بھی شنک پشپی کا ہی استعمال کرتا ہوں ساتھوے نمبر پر ہے اندرونی اور بیرونی سوجن سوجن آپ کو کہیں ہے جگر کی سوجن ہے میدہ کی سوجن ہے بیرونی طور پر کسی وجہ سے آپ کو سوجن ہے تو پہلے نمبر پر ہے حلدی حلدی کی آپ ٹکور کیجئے حلدی کا کہوہ بنا کر استعمال کیجئے یا حلدی دودھ میں ڈال کر اور دیسی گھی ڈال کر استعمال کیجئے دوسرا ہے مصبر مصبر جو ہے اسے علوہ بھی کہتے ہیں پانچ گرام لے لیجئے اور ایک لٹر پانی میں اس کو ڈال کر اُبال لیجئے پکا لیجئے دو چمچ صبح دو چمچ دوپہر اور دو چمچ شام کو استعمال کریں تو اس سے اندرونی اور بیرونی سوجن ختم ہو جائے گی تیسرے نمبر پر ہے مکو اور کاسنی کا ارک یہ دونوں ملا لیجئے اور یہ استعمال کیجئے صبح شام کو تو یہ بھی بہت مجرب ہے اندرونی بیرونی سوجن کو ختم کرنے کے لیے اور چوتھا مجرب علاج ہے مکو کا ساگ مکو کا ساگ بنا کر کھائیے اور کاسنی کا ویسے تو حدیث شریف میں ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی بہت تعریف فرمائی ہے اور آٹھویں نمبر پر ہے مائگرین آدھے سر کا درد اگر آپ کو مائگرین ہے تو انگور کا استعمال کریں انگور سیاہ اس کا رس نکال لیجئے اور صبح خالی پیٹ استعمال کیجئے یعنی سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز جیسے ہی آپ پڑھیں ایک گلاس انگور کا رس استعمال کریں اور صرف چار روز آپ نے استعمال کرنا ہے چار روز کے استعمال سے جو ہے آپ کا مائگرین آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا مائگرین کا دوسرا مجرع بلاج استخدوس تین گرام لے لیجئے مرسیہ سات عدد لے لیجئے اور دھنیا خوشک جسے کشنیز کہتے ہیں کشنیز ڈرائی جو ہے چار گرام لے لیجئے رات کو آدھا پاو پانی میں ڈال کر رکھ دیجئے صبح اس کا خساندہ پی لیں خساندہ بھی پی سکتے ہیں اور جوشاندہ بھی پی سکتے ہیں لیکن جیسے ہی صبح کی نماز پڑھیں فوری طور پر سات پتاشے کھا کر یہ پانی آپ نے پینا ہے تو مائگرین کا مجرع بلاج ہے نوے نمبر پر ہے نائنٹھ نمبر پر ہے بوصیر بوصیر کا بہترین علاج انجیر ہے انجیر رات کو پانی میں یا دودھ میں ڈال کر رکھتی جئے چار دانیں صبح اس کا شیک بنا لیں یعنی پانی ہو تو شیک بنا لیں اور دودھ میں ڈالا ہو تو ملک شیک بنا لیجئے اور یہ پی لیجئے انجیر بہترین علاج ہے بوصیر کا دوسرا ہے امرود امرود کھائیں تو اس سے بھی بوصیر ختم ہو جاتی ہے تیسرا ہے چکندر کا رس یا چکندر یہ بھی بوصیر کے امراض میں مفید ہے چوتھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تلبینہ تلبینہ خالی پیٹ کھائیں تو اس سے بھی بوصیر رک جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے خونی بوصیر پانچویں نمبر پر ہے شلجم کی ہانڈی بنا کر کھائیں اور چھٹے نمبر پر ہے کچھی مولی کھائیں تو چھے علاج جو ہیں بوصیر کے مجرب علاج ہیں بوصیر خونی میں دس نمبر پر ہے ہاتھ پاؤں کے چھالے ہاتھ پاؤں کے زخم ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں سے پسینہ آنا تو اس کے لیے سب سے اچھا جو ہے مہندی کا کہوہ ہے مہندی کا کہوہ استعمال کیجئے یعنی دس گرام مہندی کے پتے لے لیجئے برگ ہنا برگ ہنا یہ مہندی جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مہندی کا پودا ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس گرام مہندی کے پتے ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو پکا لیجئے اور چھان لیجئے آپ چاہیں تو اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے آپ پی لیجئے تو اس سے ہاتھ پاؤں کے چھالے زخم ہاتھ پاؤں کے جلان ہاتھ پاؤں سے پسینہ اکثر لوگوں کو آتا ہے شکیت کرتے ہیں کہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو بھئی اس اللہ تعالیٰ کے نسخہ سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں گیارمہ ہے آئی ویکنس آئی ویکنس نظر کی کمزوری ہو تو سب سے اچھا پنرنوہ پنرنوہ جو ہے جسے بس خپرا بھی کہتے ہیں دنیا کا مجرب علاج ہے یعنی یہاں تک کہ انسان نابی نہ ہو تو اس کی بنائی جو ہے واپس آ سکتی ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے اور یہ سہنس دانوں نے اس پہ تجربے بھی کر کے دیکھے ہیں تو پنرنوہ کے پتے اس کو نچوڑ لیجیے اس کا رس نکال لیجیے اور آنکھوں میں ڈالیے پہلا علاج دوسرا شہد آنکھوں میں ڈالیے آئی ویکنس کے لیے تیسرا جو ہے گائے کا دودھ اور مکھن گائے کا دیسی گھی آئی ویکنس کے لیے بہت مفید ہے اس سے آنکھوں کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی خصوصا آج کل جو ہے یوت جو ہے ویٹس ایپ اور فیس بک پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی سکرین کو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جس سے انسان کی لوگوں کی موجودہ حالات میں آئی ویکنس بہت زیادہ ہو رہی ہے بارویں نمبر پر ہے بالوں کے مسائل بال گرتے ہوں تو بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا گھنہ نہ ہونا تو اس کے لیے جو ہے سب سے اچھا شیکہ کائی شیکہ کائی کے پانی سے جو ہے آپ سر دھویں اور سادہ اور آسان ٹوٹکا اور مجرب علاج اتنے مہنگے تیل نہ لگائیں آپ آپ سرسوں کا خالص تیل جو ہے سر میں لگائیے اور سو جائیے صبح اور شام کو مسرسل لگاتے رہیے تو اس سے جو ہے آپ کے بالوں کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چودہ نمبر پر ہے گلے کے امراض یعنی گلہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے سانس آپ کی نہیں کھل رہی یا آواز آپ کی بھاری ہے گلے میں سوجن ہے تو اس کے لیے جو ہے گرم پانی میں نمک ڈال لیجئے اور اس کے غرارے کیجئے اتنا ہی کافی ہے سادہ اور آسان اس سے گلے کی سوجن گلے کا بیٹھ جانا سب ختم ہو جائے گا پندرہ نمبر پر ہے نزلہ زکام نزلہ زکام کو ختم کرنے کے لیے جو ہے آسان علاج ہے شربت بنفشہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں یا بنفشہ گل بنفشہ آپ کو پنسار سے مل جائے گا تو یہ آپ اس کا جو شاندہ بنا کر استعمال کریں تو یہ نزلہ زکام کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے خانسی ہے دو طرح کی ایک ہوتی ہے تر خانسی دوسری ہوتی ہے خوش خانسی یعنی ایک بلگم والی خانسی اور ایک بغیر بلگم کے خانسی خانستے خانستے آپ کا چہرہ باز وقت لال ہو جاتا ہے اور کائی مہینوں تا خانسی نہیں جاتی تو یہ ٹوٹکا یہ علاج میں نے خود کیا ہے میں خود اس مرض میں مبتلا تھا تو مجھے اللہ نے شفا دی میں نے بڑے بڑے سیرہ پہ استعمال کیے لگن مجھے کوئی شفا نہ ہوئی تو میں اس پھٹکڑی کے نسکے سے ٹھیک ہوا پھٹکڑی کوئی عام چیز نہیں ہے پھٹکڑی میں بھی ایک ہزار امراض کا علاج موجود ہے اگر آپ یوٹیوب پر جائیں آمیرو بھائیہ ملائیں پھٹکڑی تو پھٹکڑی پر میرے بیسوں لیکچرز ہیں ہر مرض کا میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے تو پھٹکڑی جو ہے ایک ہزار دو ہزار دیسی کھان پھٹکڑی بریان کی ہوئی طوے پر جو بریان کرتے ہیں تو دونوں کو ملا لیجئے دو گرام لیجئے جن کو تر خانسی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ لیں اور جن کو خوشک خانسی ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں اتنا ہی کافی ہے پانچ روز کے استعمال سے آپ کی خوشک اور تر خانسی دونوں ختم ہو جائیں گی سترہ نمبر پر ہے خارش خارش آپ کو ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا جو ہے شیشم کا شربت جسے ٹالی کہتے ہیں اس کا شربت بنا لیجئے اور یہ استعمال کیجئے اور بیرونی طور پر ایک مرہم بنا لیں گندک آملہ سار جو ہے جو پٹاخوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو گائے کے دودھ میں شد کر کے جو ہے آپ ایک حصہ گندک آملہ سار اور دس حصہ ویزلین ملا لیجئے سفید ویزلین اور اس کی مرہم بنا لیں جہاں بھی آپ کو خارش ہے خارش جو ہے چند دنوں میں آپ کی ختم ہو جائے گی گندہ کاملہ سار اور ویزلین کے استعمال سے اور اندرونی طور پر مصفح خون میں یہ شیشم کا شربت استعمال کرنے سے اٹھارہ نمبر پر ہے ڈسٹ الرژی ڈسٹ الرژی اگر آپ کو ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا جو ہے دارچینی کا کہوہ گھر سے نکلتے ہوئے استعمال کریں واپس آئیں تو نمک پانی سے آپ ناک کو دھوئیے چہرے کو دھوئیے اور شام کو پھر جو ہے دارچینی والا کہوہ ایک کپ استعمال کر لیجئے آپ چاہے تو اس میں گڑ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہے پتھری پتھری کے پانچ مجرب علاج گردے کی پتھری مسانے کی پتھری پتھے کی پتھری کہیں بھی آپ کو پتھری ہے تو یہ پانچ اللہ تعالی کی نعمتوں سے علاج کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہے تربوس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلْبِتِيخُ قَبْلَ تَعْمِ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے تربوس کھانے سے پیٹ دل کر ساف ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے بہت ساری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوس کا ذکر فرمایا تربوس کھائیے تو یہ اس سے پتھری خارج ہو جاتی ہے دوسرا ہے سہانجنا کا جو شاندہ استعمال کیجئے تو اس سے بھی پتھری خارج ہو جاتی ہے تیسرا ہے بابونہ بوٹی بابونہ بوٹی کا استعمال کریں یعنی اس کی ٹی بنا کر استعمال کریں صبح دوپہ شام جو ہے اس سے بھی پتھری خارج ہو جاتی ہے چوتھے نمبر پر ہے تیز پات تیز پات جو ہے اس کا کہوہ بنا کر استعمال کریں صبح دوپہ شام تو اس سے بھی پتھری خارج ہو جاتی ہے پانچویں نمبر پر ہے چکندر کا رس چکندر کا طبع نوی میں ذکر موجود ہے چکندر کا استعمال کیجئے چکندر کا رس یعنی بیس گرام صبح بیس دوپہر کو دو ٹیم استعمال کرنا ہے آپ نے اور چکندر بھی ویسے آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں چکندر کی ہانڈی بھی کھا سکتے ہیں بنا کر تو یہ بھی پتھری کو خارج کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے بیس نمبر پر ہے پشاب کی جلن پشاب کی جلن ہو آگر آپ کو پشاب جل کر آتا ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا جو ہے کھیرہ کا استعمال کریں طبع نوی میں کھیرے کا ذکر موجود ہے دوسرا جو ہے مسمی کا استعمال کریں سنگترے کا استعمال کریں سنگترے کا جوس استعمال کریں اور تیسرا جو ہے لسی کا استعمال کریں یعنی چاٹی وری لسی کا استعمال کریں پشاب جل کر آپ کو آتا ہو تو اس کے لیے ساتھ میں دو گرام نوشادر چاٹی بری لسی کے ساتھ لیں تو جلن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اکیس نمبر پر ہیں جلدی امراض سکین کے امراض ہوں تو اس کے لیے سب سے اچھا پنیر کا جوشاندہ پنیر کا شربت دوسرا کمار گندل کا شربت تیسرا کمار گندل کا گودہ لے کر وہ آپ چہرے پر لگائیے تو سکین کے جو امراض ہیں پمپلز ہیں ایکنیز ہیں فریقلز ہیں سکین پر خارش ہے کلر آپ کا ڈل ہو گیا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بائیس نمبر پر ہے خون کی کمی اگر آپ کو خون کی کمی ہو تو چکندر کا رس استعمال کریں گائے کا مکھان استعمال کریں تربوس کا استعمال کریں گاجر کے موسم میں گاجر کا جوش استعمال کریں اور سب سے اچھا انار کا استعمال کریں انار بہت مفید ہے پھر سیب کا رس بہت مفید ہے تیس نمبر پر ہے مٹاپا کولیسٹرول کولیسٹرول کو گھٹانے کے لیے دنیا کا سب سے اچھا علاج یہ جو سبز دھنیہ ہے نا دو چمچ روزانہ استعمال کیجئے اس سے کولیسٹرول آپ کا گھٹ جائے گا مٹاپا بھی گھٹ جائے گا دوسرا سبزیوں کا سلاحہ استعمال کریں تیسرا فروٹ کا سلاحہ استعمال کریں چوتھا جو ہے ارک اجوین استعمال کریں ارک پودینہ استعمال کریں ارک سونف استعمال کریں تو اس سے بھی مٹاپہ کم ہوتا ہے چوبیس نمبر پر ہے ہائی بلٹ پریشر ہائی بلٹ پریشر میں سب سے اچھا جنسنگ بوٹی جنسنگ بوٹی کا استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ دوسرا دنیا کا مجرم بلا جسے اس رول کہتے ہیں چھوٹی چندن کہتے ہیں راو ولفا کہتے ہیں تین رتی جو ہے گائے کے دودھ کے ساتھ لیں تو یہ ہائی بلٹ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے پچیس نمبر پر ہے لو بلٹ پریشر ہائیپو ٹینشن جسے کہتے ہیں ہائیپو ٹینشن میں جو ہے بہترین اور مجرب علاج ہے تازہ پانی میں جو ہے نمک ڈال لیجیے تو اس سے بلٹ پریشر آپ کا نرمل آ جائے گا دوسرا انار میں نمک ڈال لیجیے تیسرا علاج جو ہے نیم گرم دودھ میں ایک دیسی انڈا ڈال لیجیے یہ تین مجرب علاج ہیں لو بلٹ پریشر کو نرمل لانے میں اور چھبیس نمبر پر ہے نیند کا نانا یا نیند کا ٹوٹنا یا نیند کا کچھ دیر آ کر جو ہے پھر جو ہے ایک وقفہ آ جانا یہ عموماً آج کل ہو رہا ہے خاص طور پر یوت کے لوگوں کو دوسرا اس کی ٹینشن بھی وجہ ہو سکتی ہے اور تیسرا جو ہے جب ہم وٹس ایپ یا موبیل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی نیند ہماری ٹوٹ جاتی ہے پھر جب وٹس ایپ پر دیکھتے ہیں فیس بک پر دیکھتے ہیں پھر ہماری آنکھیں تھک جاتی ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا علاج جو ہے روغن بادام سر میں رات کو لگائیے اور سو جائیے دوسرا مہندی کا تکیہ بنا لیجئے روئی ختم کر دیجئے تیسرا جو ہے سویا طبع نوی میں ذکر ہے سویا کا تکیہ بنا لیجئے تو یہ بھی بہت مفید ہے چوتھا مجرع بلاج ہے کچھنال جو ہے سو گرام لے لیجئے اور سو گرام جو ہے گلاب کے پھول لے لیجئے اس کو پوٹلی میں ڈال کر پانی گرم میں رکھئے کچھ دیر پڑا رہنے کے بعد جو ہے اس پانی میں اور پانی ملا لیجئے اور اس سے نہا لیجئے فوری طور پر آپ کو نید آ جائے گی یہ چار علاج ہیں ان میں سے کوئی آسانی سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے آپ کا نید کا ٹوٹنا یا نید کا نانا یا دیر سے آنا تینوں کے لیے بہت ہی مفید ہے ستائیس نمبر پر ہے پیٹ کے کیڑے مجھے لوگ بتاتے ہیں حکیم صاحب ہمارے پیٹ کے کیڑے ہی نہیں جا رہے کوئی اسی سال کے بزرگ بتاتے ہیں کوئی نوے سال کے بزرگ بتاتے ہیں کوئی چالی سال کے جوان بتاتے ہیں کوئی پندرہ سال کے بچوں کے مسائل ہیں تو پیٹ کے کیڑے کے لیے ختم کرنے کے لیے جو ہے حلدی کا تازہ رس استعمال کیجئے دس گرام صبح اور دس گرام شام کو اگر حلدی کا تازہ رس نہ ہو تو اس کا کہوہ بنا کر استعمال کریں اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے دوسرا ہے جن کو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ گڑ کا استعمال کریں اور پرانا گڑ ہو تو سب سے بہتر ہے اٹھائیس نمبر پر ہے پیچس پیچس دست کو ختم کرنے کے لیے بہت آسان علاج بیل گیری جو ہے نا اس کا صفوب بنا لیجئے ایک گرام صبح ایک گرام دوپہ اور ایک گرام شام کو استعمال کریں تو بیل گیری کے نسکہ سے آپ کے دست اور پیچس جو عرصہ دراز سے ہیں انشاءاللہ فوری طور پر چند دنوں میں ختم ہو جائیں اور اگر ایک دو دن سے ہیں تو پھر انشاءاللہ پہلی یا دوسری خوراک میں ختم ہو جائیں انتیس نمبر پر ہے ہچکی ہچکی ہکف اس کے لیے بہترین علاج ہے حلدی حلدی میں شہر ڈال لیجئے اور چاٹ لیجئے ہچکی آپ کی رک جائے گی تیس نمبر پر ہے قبض قبض کو ختم کرنے کے لیے بہترین علاج قرآن مجید میں انجیر کا ذکر موجود ہے انجیر کا ملک شیک بنا کر استعمال کریں دوسرا امرود کا استعمال کریں تیسرا جو ہے گلکند کا استعمال کریں چوتھا جو ہے ترپلا کا استعمال کریں پانچمہ جو ہے سب سے اچھا جو ہے سیب کا رس استعمال کریں یا سیب بطور فروٹ استعمال کریں دمہ دمہ کو ختم کرنے کے لیے دو علاج ہیں ایک تو ہے سرسوں کا تیل اور گڑ برابر وزن میں لے لیجئے اور ملا لیجئے ایک چمچ صبح ٹی سپون ایک شام کو دماغہ مجرے بلا جائے دوسرا بلغمی دماغہ میں نے یوٹیوب پر مچھلی اور نکھ چھکنی کا بتایا وہ طریقہ بھی آپ سن سکتے ہیں تیسرا علاج جو ہے یہ جو بچھو بوٹی ہوتی ہے نا اس کے چھے پتے آپ لے لیجئے اور کلتھی کی دال میں پکا لیجئے اور یہ دمے کا مجرے بلا جائے بتیس نمبر پر ہے مرگی اپیلیپسی مرگی جب تک انسان کو ہوتی ہے ساری زندگی انسان دوائیاں کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبرستان میں موت کے موں میں جب جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے تو مرگی کا اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں آسان اور مجرے بلا جائے نمبر ایک ہے اکرکرا نمبر دو ہے اوچھ سلیپ یہ دونوں برابر وزن میں لے لیں اور اس کے دو گناہ زیادہ شہد ملا کر ایک مجون بنا لیجئے دو گرام صبح دو گرام دوپہر اور دو گرام شام کو استعمال کریں تو یہ بہت ہی مجرب اور آسان علاج ہے مرگی کے مریض کو جب دورہ ہوتا ہے تو نمک ہاتھ میں رکھیں اور جیسے تھوڑا ہوش آئے تو نمک چٹا دیں تو اس سے دورہ رک جائے گا چھے خطرناک بیماریوں سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہے میدہ میدہ کے امراض میں جو ہے پیکٹ والے جوسز پیکٹ والے دودھ اور بیکری مسنوات کا استعمال چھوڑ دیجئے اور خصوصاً ان پیرنٹس کو میرا میسج ہے کہ بچوں کو صبح صبح یہ پروسس فوڈ سے آپ بچائیے اس سے انسان امراض کا شکار ہوتا ہے اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو صبح صبح کریانہ یا بیکری سے تران تران کے وہ پیکٹ والے چیزیں بچوں کو کھلائی جاتی ہیں بریک فاس میں فاس فوڈ میں چیزیں دی جاتی ہیں جس سے انسان پھر ساری زندگی فاس فوڈ والا ہی رہتا ہے گولڈ مٹول رہتا ہے صحت بہتر نہیں ہوتی اور دماغی طاقت بھی اس سے کمزور ہوتی ہے تو میدہ کے امراض سے آپ بچیں کولہ مشروبات کا استعمال چھوڑ دیجئے کیمیکل کے چیزیں چھوڑ دیجئے نیچرل چیزوں کی طرف آئیں قدرتی چیزوں کی طرف آئیں تلبینہ کا استعمال کریں فروٹس کا استعمال کیجئے جوسز کا استعمال کیجئے جرکان سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بیوٹی پلر کے آزار استعمال کرنا چھوڑ دیجئے پھٹکڑی کا استعمال کیجئے اور کوشہ کریں کہ اپنا اپنے گھر سے جو ہے سیلون میں بھی اگر آپ نے جانا ہے تو اپنے گھر سے بلیڈ اس طرح یہ ساری چیزیں اپنے گھر سے لے کر جائیے اور پھٹکڑی ساتھ لے کر جائیے پھٹکڑی سے آپ استعمال کیجئے یعنی آفٹر شیف جو ہے وہ بطور پھٹکڑی آپ استعمال کریں آفٹر لوشن استعمال نہ کریں یرکان سے اگر آپ نے بچنا ہے تو لسی کا استعمال کرتے رہیں لیمو کا استعمال کرتے رہیں شہد پانی کا استعمال کرتے رہیں تیسرے نمبر پر ہے کینسر کینسر سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں کینسر میں آج لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگتے ہیں سن لیجیے ناظرین بڑی اہم بات ہے کروڑوں روپے لگا کے بھی ہم اپنی زندگی نہیں بچا سکتے تو کینسر جیسے موزی مرض خطرناک مرض سے اب بچ جائیں میں اور آپ بچ جائیں ایک آپ کو اور بھی انفارمیشن دوں جب ہمیں کینسر کا علم ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے جسم میں وہ نائنٹی پرسنٹ کام کر چکا ہوتا ہے تو کینسر سے بچنے کے لیے اخبار کا استعمال چھوڑ دیں اخبار میں اکثر پراتھے کا استعمال کرتے ہیں یعنی اوپر پراتھا ہوتا ہے نیچے اخبار ہوتا ہے شاپر میں جو ہے چائے لاتے ہیں دائی لاتے ہیں اور چنے لاتے ہیں اور سری پائے لاتے ہیں اور ترہ ترہ کے کھانے لاتے ہیں گھروں میں پلاسٹک کا استعمال چھوڑ دیں کیمیکل کی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں میکرو ویو کا استعمال چھوڑ دیں پریشر کوکر کا استعمال چھوڑ دیں تو ہم جو ہے کینسر سے بچ سکتے ہیں کیمیکل کی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں نیچرل چیزوں کی طرف آئیں تو ہم کینسر جیسے خطرناک مرس سے بچ سکتے ہیں حلدی کا استعمال جو ہے اپنے ہی روز مرہ کی زندگی میں لے آئیں تاکہ ہم کینسر سے بچے رہیں چوتھے نمبر پر ہے گھٹنوں کا درد گھٹنوں کے درد میں جو ہے برف اور فریج کا استعمال چھوڑ دیں نیچرل چیزوں کی طرف آئیں قدرتی چیزوں کی طرف آئیں ساتھ ہی ساتھ ہمارا وزن نہ بڑھنے پائے وزن ہمارا زیادہ ہوگا یعنی 32 سے اوپر آپ کی ویسٹ ہوگی 34 ہوگی 36 ہوگی 38 ہوگی تو آپ کے گھٹنوں کے چانسے زیادہ ہوں گے جوڑوں کے درد کے چانسے زیادہ ہوں گے برف اور فریج کی چیزوں کا بھی استعمال آج سے چھوڑ دیں اور دارچینی ارک ارک دارچینی کا استعمال جو ہے اپنی معمول کی زندگی میں لے ہیں پانچویں نمبر پر ہے موسمی بیماریاں موسمی بیماریاں تب ہمیں ہوتی ہیں جب غیر موسمی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یعنی سردی آتی ہے تو ہم جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جو موسمی نہیں ہوتی پرہیز نہیں کرتے یعنی اس کی کیر ہم نہیں کرتے اور گرمی ہوتی ہے تو گرمی والی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے یعنی یہ گرمی میں چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے وہ ہم سردی میں کرتے ہیں اور سردی والی چیزیں گرمیوں میں کرتے ہیں تو ہی وجہ ہے ہمیں موسمی بیماریوں اللہاک ہو جاتی ہیں جس سے پھر وقت بھی ضائع کرتے ہیں پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور ایلو پیتک عدویات بھی استعمال کرتے ہیں اور ایلو پیتک عدویات کے سہارے رہتے ہیں تو موسمی بیماریوں میں کیر موسمی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں چھٹے نمبر پر ہے شگر ڈیابٹیز جو بڑھتا جا رہا ہے شگر کے بانے سے پھر ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے فالج بھی ہوتا ہے اور بھی بہت سارے امراض ہو جاتے ہیں جگر کا امراض ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد جو ہے شگر کے امراض سے بچنے کے لیے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش کریں تیسرا جو ہے ہمیشہ واق کریں اور نیچرل چیزوں کا استعمال کریں میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر آ چکے ہیں میری فیس بک آئی ڈی آمیر رزاق ابھایا کے نام سے اور یوٹیوب چینل ہے آمیر ابھایا کے نام سے ویٹس اپ نمبر جو ہے میرا 0302 2099822 میرا ہر ماں جو ہے میکزین شائع ہوتا ہے آپ میکزین بھی لینا چاہیں تو یہاں سے طلب کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے